الحمدللہ اور اس کے لیے میں مجلس اہدساز کا جس قدر بھی شکریہ دا کرو کم ہے میں بے حد ممنون ہوں مجلس اہدساز کا صدر ڈاکٹر عزیز احمد صاحب قادری کا ان کے تمام رفقہ کار کا اور ڈاکٹر سید اظہر الدین صاحب تو بمبئی تک تشریف لے آئے تھے اسرار کے ساتھ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں ان سب کا بے حد ممنون ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا ہے یہ سعادت دی ہے کہ دربار رسالت میں خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ یا اللہ میری امت اس طرح ہلاک اور تباہ نہ ہو جائے کہ جس طرح پرانی قومیں تباہ ہوئی ہیں پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ دعا کی گئی اور اس کا صدقہ ہے آج کہ اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود ایک قیفیت لیے ہم پھر بھی اس کر رہے ارد پر موجود ہیں دربار رسالت میں خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر لیکن یہ گونے گار کی بھی کیا حیثیت یہ گونے گار کی بھی کیا حیثیت کہ دربار رسالت میں خیراج عقیدت کا کوئی حق ادا کر سکے یہ حیثیت ہم نہیں رہے بڑے بڑے آئے اور دربار رسالت میں خیراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے رشیہ سے کاؤنٹ لیو ٹالسٹوئی آیا اور کہا کہ مبارک ہو رسول آگئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگ اپنا لیں تو یہ ان کے لیے نجات کا بات ہوگا رشیہ سے کاؤنٹ لیو ٹالسٹوئی کی آواز فرانس سے لیبان آگے بڑا لیبان خوش ہو جاؤ دنیا والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آگئے سوسائٹی میں اور سماج میں عورتوں کا مقام محفوظ ہو گیا پھر آج عقیدت پیش کر رہا ہے لیکن میں ان لوگوں کی باتوں کو کب تک کے پیش کرتا چلا جاؤں جینیوہ کالیج کا پرنسپل جینیوہ کالیج جینیوہ کی لو کالیج کا پرنسپل پروفیسر سپائرل سٹڈی کرتا ہے اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے ہزار سال بعد بھی دنیا پیغام محمدی کو اپنا لے تو وہ دن دنیا کی نجات کا دن ہوگا وہ لوگ کم ذر جو نظر نہیں کہتے ہیں کہ بدل دو بدلو چودہ سو سال کی پرانی باتیں ہیں یہ تو چودہ سو سال کی پرانی باتیں ہیں ذرا زمانہ بدل گیا بدل دو اور یہاں لاؤ کالیج کا پرنسپل پروفیسر سپائرل کہتا ہے کہ بدل تو کیا دو چودہ سو سال گزر گئے گزر جانے دو اگر ہزار سال کے بعد بھی تعلیمات محمدی پر آگئے تو وہ دنیا کے لیے نجات کا دن ہوگا بڑے بڑوں نے خیراج عقیدت پیش کیا ہے لیکن میں کتنوں کو سناتا رہوں ان کے تنوں کی باتیں کروں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صاحبان علم تمام کے تمام صاحبان علم جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کوشش کریں خیراج عقیدت پیش کرنے کی دربارے رسالت میں تب بھی وہ حق ادا نہ کر سکیں گے حق ادا نہ کر سکیں گے سارے صاحبان علم جمع ہو جائیں سارے صاحبان کمال جمع ہو جائیں سب مل کر بھی سب مل کر بھی اگر کوشش کریں کہ دربارے رسالت میں خیراج عقیدت پیش ہو تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا سچ کہا گیا اللہ وکبر سچ کہا گیا اگر دنیا کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے دنیا کے تمام سمندر سب کا پانی اگر سیاہی بن جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو کات کات کر اس لکڑی کی قلمیں تیار کر لی جائیں اور خیراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش ہو تب بھی حق ہے کہ حق ہاتھ آنا سچ ہے تو ہماری کیا ہے سیت چودہ سو سال سے خیراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کتنی کتابیں آئیں کتنے پہلووں کو روشن کیا گیا لیکن اس کے باوجود حق ادا نہیں ہوتا ہے اور نئی نئی پہلو آ رہے ہیں اور ہم آگے علم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں تمام انبیاء کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز عدا کی تمام انبیاء کے جو سردار ہوں ان کی عظمت کا کیا حال کون سی انسانی عقل ہوگی کہ جو اس کا آہاتہ کر سکی انسانی عقل اور فہم سے ماورہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ارے یہ وہ شخصیت علم نشرہ لک صدرک یہ وہ شخصیت کہ سینہ کشادہ کر دیا گیا اور نور الہی معرفت الہی سے بھر دیا گیا سینہ کشادہ کر دیا گیا ہو اور نور الہی سے بھر دیا گیا ہو اس شخصیت کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا کہاں ہم خیر آج حقیدت پیش کر سکیں گے یہ ہماری بسات کیا یہ وہ شخصیت محبت اور شدید محبت اگر ہم ان سے کریں تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے ارے یہ وہ شخصیت کہ جن کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں ہمیں مقام محبوبیت حاصل ہو جائے بارگاہ خداوندی میں مقام محبوبیت حاصل ہو جائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول سے محبت کرو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا میں تم سے محبت کرنے لگوں گا مقام محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے بارگاہ خداوندی میں ان کی عظمتوں ان کی مرتبے کی بلندیوں اس کی رفعتوں کو یہ انسانی عقل کیا سمجھ سکے کیا سمجھ سکے کیا میں کتنی باتیں بیان کرتا چلا جاؤں ارے یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قسم کھاتا ہے اللہ اور قسم کھائے اللہ کو کوئی بات بیان کرنی ہے تو حضور کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے شخصیت کا کیا عالم ان کے مرتبے کا کیا عالم مجھے اگر آپ کے سامنے کوئی بات بیان اور اس پر زور دینا ہو تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی لیکن یہ تو اللہ رب العزت خود کوئی بات بیان کرنا چاہ رہا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی نزبت سے ان کی قسم کھا رہا ہے لا اقسم بی حاض البلد بلد لا اقسم بی حاض البلد حضور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مکہ معظمہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں اس لیے کہ اس میں میرا محبوب تشریف فرما ہے چل پھر رہا ہے ارے مکہ معظمہ کا مجھے کہنے دی دی کہ قدر و منزلہ تو بڑھ گئی کہ اللہ کا محبوب اس میں چل پھر رہا ہے جس شخصیت سے مکہ معظمہ اس کی عظمت بڑھتی ہو مکہ کی عظمت بڑھتی ہو جس کی شخصیت سے مکہ معظمہ کی عزت اور مرتبہ بڑھتا ہو کہ اللہ کہتا ہے دو طریقے سے ہے اس آیت کی تشریح ذرہ توجہ کی ضرورت ہے لا لا کے مطلب تو نہیں کہ ہوتے ہیں لیکن اگر لا کو زائد سمجھ لیا جائے ایڈیشنل سمجھ لیا جائے اور لا کو ہٹا کر اس آیت کی تشریح ہوتی ہے تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے جو عام بیان ہے جو عام طور پر تفسیر اور ترجمہ ہوتا ہے تو یہی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں مطلب مکہ موظمہ کی جس میں آگے کی آیت تمہیں کہا جا رہا ہے کہ جس میں آپ تشریح پرما ہیں جس میں آپ چل پھر رہے ہیں لا اگر اس کو ضائد سمجھ کر ہٹا جائے تو یہ بات اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کتنی زوردار بات ہے اللہ کی طرف سے کتنا ہی یہ شہر لیکن میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا میں تو اس شہر کی قسم اسی وقت کھاؤں گا کہ جب اس شہر کے اندر آپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں کیا شخصیت ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم جمع ہو رہی قسم کھا رہا ہے اللہ جس کی قسم کھائے اللہ اکبر اس کا مرتبہ کیا بلند ہو کہ اللہ بھی اس کی قسم کھائے اپنی بات کو بیان کرنے کے لئے کتنی باتیں بیان کرتا میں چلا جاؤں کتنی جگہوں پر قسم کھائی ہے بدہ واللہ لیزا سجا بدہ ذرا غور کرو سیدھے سادھے مہنے تو اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں کہ بلند ہونے والے روشن آفتاب کی قسم بلند ہونے والے روشن سورج کی آفتاب کی قسم لیکن تفسیریں آئیں ہیں آگے کہ اللہ تو قسم و ودہ و کا استعمال عربی کے اندر یہاں ساتھ جائے کرام بیٹھے ہوئے قسم کے مہنوں میں استعمال ہوتا ہے تو تو ودہ کہ آفتاب بلند ہونے والے روشن آفتاب کے جیسا چہرہ رکھنے والے تیری قسم اللہ اکبر بلند ہونے والے روشن آفتاب جیسا چہرہ انور رکھنے والے تیری قسم یہ بھی تفسیر آئیں ہوئی ہیں اور دیکھو تشبیح دی جا رہی ہے حضور کے لیے تو سورج سے آفتاب سے تشبیح دی جا رہی ہے چاند سے کہیں بھی تشبیح نہیں دی گئی ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے دوستو حضور کی تشبیح دی جا رہی ہے آفتاب روشن آفتاب سے دی جا رہی ہے میں نے کیا کہا روشن آفتاب سے دی جا رہی ہے چاند سے کہیں بھی کسی بجگے اللہ رب العزت نے حضور کی تشبیح نہیں کیوں نہیں کی یہاں تو سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں انٹیلیکچولز ہیں یہ بطل آئیں گے کہ چاند بزاتے خود کوئی روشنی نہیں رکھتا وہ تو اندھیرہ ہے وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چاند کی بزاتے خود کوئی روشنی نہیں تو جس کی بزاتے خود روشنی نہیں حضور کا کمپیریزن ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے چاند تو آپ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنے پڑتی ہیں چاند پر تو چاند ادھارلی ہوئی مستعارلی ہوئی ادھارلی ہوئی روشنی کے اندر چاند چمکتا ہے حضور کی تشوی چاند سے کیسے ہو سکتی آپ تو خود روشن ہے آپ صرف خود روشن ہی نہیں دکٹر عزیز احمد صاحب دنیا کو بھی روشن کرتا چلا جا رہا ہے میرے آقا خود روشن نہیں دنیا کو بھی روشن کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم جمع ہیں ہماری کیا حیثیت ہماری کیا حیثیت لیکن اگر اسی مضمون کو میں بڑھاتا چلا جاؤں کہ کتنی کتنی جگہوں پر قسم گھائی پتہ نہیں رات بھر شاید ہم کو بیٹھ نہ پڑے کہ بس شمش کیا شخصیت ہے کیا شخصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے اپنا ذکر رسول کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جوڑ دیا اکھٹا کر دیا اللہ کا ذکر منا مکمل جب تک کہ رسول کا ذکر نہ ہو اکھٹا کر دیا اسلام میں قدم رکھا آپ نے تو پہلے ہی کلمہ پڑھا اکھٹا کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکھٹا ذکر ارے جس کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اکھٹا کر دیا ہو اس کی رفتیں اس کی بلندیاں اس کا مرتبہ انسانی عقل میں کیا حق آئے اب یہ تو عربی دعوت ہیں ہم تو یہ کہیں گے نا لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اگر ہم ارزو میں بولنا چاہیں تو بولیں گے اور انڈ انڈ لائیں گے نا بیچ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کو اس کلمہ میں اپنے ذکر میں اس طرح اکھٹا کیا کہ لفظ انڈ لفظ اور کی بھی مداخلت گوارہ نہیں ہوئی وہ نہیں ہے اس کے ترمیان سیدھا ڈائرک کنیکشن ہے کہ لا الہ اللہ وہ نہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح اکھٹا کیا ذکر کو کہ بیچ میں انڈ بیچ میں اور بیچ میں وہ اس کی بھی مداخلت گوارہ نہیں لیکن یہاں مجھے یاد آ رہا ہے سورة توبہ ہے یہ سورة توبہ ہے کس طرح اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ بار بار قرآن میں تو بار بار لیکن میں سورة توبہ کبھی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کو کیسے اللہ نے اپنے ذکر کو کیسے حضور کے ذکر کے ساتھ ملا لیا ہے کہ دونوں ذکر اکھٹا ہو گئے جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر اکھٹا ہے کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری میں جنت کی خوش خبری ہے اللہ کی فرما برداری میں نہیں اکیلے ایک بات نہیں اللہ لیکن دیکھئے کہ کس طرح اکھٹا کر دیا جنت کی خوش خبری دینے میں بھی کہ فرما برداری کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی تب جنت کی خوش خبری ہے اکھٹا کر دیا جنت کی خوش خبری دینے میں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر اکھٹا سامنے آرہا ہے اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی بات کر رہا ہوں خوش خبری جنت کی خوش خبری تو پھر عذاب کی وارننگ میں بھی عذاب کی وارننگ میں بھی کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اللہ اور رسول دونوں ذکر گھتا کر کے یاد آجاب کی وارننگ دی جارہی ہے اللہ اور مقول دونوں کسی تر کوئی خبردار کر کے وارننگ دی جارہی کس طرح کرتا کس طرح کرتا رسول اللہ پڑھ میں جاؤ اور یہ قیلیت پر جھوٹ دی جاؤ کہ اللہ یاد رسول Да لیکن اللہ میتے رسول اللہ رسول اللہ یاد شکریہ جائے جائے تو کو فوائ لیکن اللہ کا ذکر اور رسول کا ذکر اکتا 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 اللہ یاد رسول اللہ اور اللہ اکتا اکتا کر دیا گیا کس طریق ہے ایک شخص دیا تمام اولیاء کے سردار اور اس طرح ذکر اولیاء کے ذکر کے ساتھ کہتا کر دیا گیا ہے پر یاد آ رہا ہے ہوتے یہ جب کو آ گیا ہوگا شاید انیس سو دیس پچیس سی عدوائی سے کچھ ہوتے کیسے پچیس 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 پس کیسے پچیس پچیس کی دیا گیا ہے ان ایسی ایک سی آر کو دے گیا ہے اب تو پاکستان کا حصہ ہو گیا ہے اس کے جنسل جی عام میں میں سمجھ بنا سائیڈا نہ کر سکتا اس کے جنسل جی عام میں ایک نارت کہ وہاں نہیں ہے امام احمد رضا کہاں صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مصرا کہاں صاحب رضا ہے کہ رضا ہے خدا ہے رضا ہے محمد پورا توبہ میں یہ ذکر آپ کو ملے گا آج چلے گی تو رضا ہے اللہ احمد رضا ہے اس کا ایک بسرا تھا کہ رضا ہے خدا ہے رضا ہے محمد اللہ احمد رضا ہے محمد اللہ احمد رضا ہے یہ مصرا سنتا کہ رضا ہے خدا ہے رضا ہے محمد جھوم تھے اور کرت اور خدا تھے کہ تمہار صاحب کو دیکھو کہ دوزب کیا بھی تمہار صاحب کو دیکھو کہ دوزب کیا بھی لگائے خدا ہوگا اور جہی پر بس میں ہوتیا دادتت تو یہ ہے کہ فرزاؤ سے آیا اور جہی پر بس میں ہوتیا دادتت تو یہ ہے کہ فرزاؤ سے آیا اللہ احمد یہ بات کہتے ہیں کہ دادت تو یہ ہے کہ فرزاؤ سے آیا بنایا جا بتائے محمد فرزاؤ احمد یہاں شخصیت تاؤں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خیراجی حقیدت پیش کر رہا ہوں چونزا آف سا احمد سے موارکین خیراجی حقیدت پیش کر سکتے چلے آ رہے ہیں مصدرین خیراجی حقیدت پیش کر سکتے چلے آ رہے ہیں اور پھر بھی خیراجی حقیدت پیش کرنے کہا آدھا نہیں ہوتا ہے آق آدھا نہیں ہوتا ہے کیا آپ آدھا ہوتا ہے پھر کون شخصیت اعلان ہو رہا ہے اِنَّا بَاِنَّا قَلْكَوْثَرْ کون شخصیت کہ اللہ ہم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فائے نے آپ کو قوسر دے لیا اب قوسر کے ایک اماں نے سبھی معظم میں پسکتا کیوں کیلے نہ دی؟ کیلے نہ دی؟ اب پھر اس کی محیدت میں میں کہانا نہیں چاہتا کہ باستو لبی ہو جائے ابھی تو میری کون شخصیت کا آراد بھی نہیں ہوتا کہ اِنَّا آپ نے اماں کے کاثر تو ایک اماں میں تو وہی ہو گئے کہ قوسر کے مطلب لیکن قوسر کے مطلب قسرت اللہ اکبر کیا قسرت خیر اور فضیلت میں قسرت وہ شخصیت جس کو اللہ خیر اور فضیلت میں کچھرت ادا کرتا ہے معجزات میں کچھرت ادا کرتا ہے موجزات میں کسرت عطا کرتا ہے امت میں کسرت عطا کرتا ہے خیر میں فضیلت میں کسرت عطا کرتا ہے ذکر میں کسرت عطا کرتا ہے کہ کہاں تک کہ اس کا ذکر ذکر ہم کرتے چلے جائیں یہ ہے وہ شخصیت کہ ذکر و فضیلت میں جس کو کسرت عطا ہوتی اس کے ایک معنی کہ تم وہ جس کو عطا کیا جائے گا روز قیامت مقام محمود وہ شخصیت جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دیا جائے گا مقام محمود وہ بلند مقام وہ شخصیت کہ جسے عطا کیا جائے گا یوم قیامت منصب شفاعت شفاعت وہ بھی کیسی شفاعت عظمہ اب ایک ایک لفظ کی میں تشریح اور بیان کا حد تک کہ کرتا چلا جاؤں یہ عالم انہا آتینا کل کا اثر اس شخصیت کو خیراج عقیدت پیش کتنا بھی کیا جائے حق ادا نہیں ہوتا ارے یہ وہ شخصیت کہ خدا خود کہتا ہے ورفانہ لکا ذکر ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا ہم نے تیرا اللہ جس کا ذکر بلند کر لے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا انسانی عقل میں سامان نہیں سکتا ورفانہ لکا ذکر تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ارے کتنا بلند کیا کتنا بلند کیا تمام بلندیوں سے بلند کر دیا تمام تر بلندیوں سے بلند کر دیا نمازوں میں ذکر ہو رہا ہے ازانوں میں ازانوں میں رسالت کا اعلان ہو رہا ہے نماز میں درود پڑی جا رہی ہے سلام بھیجا جا رہا ہے اور نماز میں اگر درود و سلام نہ بھیجا جائے بغیر درود و سلام کے جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو بغیر درود و سلام کے وہ نہ پڑا نماز نہیں ہوئی ارے اللہ کی بارگاہ میں عبادت مقبول نہیں جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود و سلام نہ بھیجو یہ ہے وہ منزلت نماز میں درود بھیجا جا رہا ہے خطبے میں ذکر کیا جا رہا ہے روحِ عالم پر ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی ہر وقت ذکرِ دو عالم ہو رہا ہے ذکرِ دو عالم ہو رہا ہے یہ تو عالم ہے آج ہم سب ان کو خیراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق جمع ہو رہے ہیں انسانیت اپنے جملہ مسائل سب انسانیت کا واحد علاج اسلام میں پا رہی ہے ورلڈ پیس عالمی امن ورلڈ میں پیس ہو دنیا میں امن ہو ورلڈ پیس اس کو قائم کرنے کے لیے پیغامِ محبت پیغامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فاؤنڈیشنز اور بنیادیں پیش کر رہا ہے بہترین اصول ورلڈ پیس کے لیے بہترین یومن ویلیوز بہترین اصول ورلڈ پیس کے لیے عالمی امن اور امان کے لیے بہترین فاؤنڈیشنز اور بنیادیں اسلام پیش کر رہا ہے دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے آؤ دیکھو یہ نیپولین بوناپاٹ نے کیا کہا نیپولین بوناپاٹ کہہ رہا ہے کہ اگر ریاست کو تشکیل دینا ہے the state if a state is to be formed اگر کسی ریاست کو تشکیل دینا ہے تو اسلام اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات سے زیادہ بہترین فاؤنڈیشن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کون کہہ رہا ہے نیپولین بوناپاٹ کون تھا کیا تھا آپ جانتے ہیں ارے جارج برناٹ شاہ وہ تو کوئی ایسا اسلام کا متوالہ نہیں تھا اس نے تو کتنی تنقیدیں کی ہیں لیکن ماننے پر مجبور ہونا پڑا حقیقت ہو اور جارج برناٹ جارج برناٹ ارے سارے دنیا ہم ایک بین ایک بین ایک بین اور اقوامی خاندان خاندان کے فرد ہیں تو وہاں آمن وہاں تو کوئگزسٹنس کوئگزسٹنس ساتھی ساتھ رہنا آمن کے ساتھ رہنا یہ بات آئے گی یہاں آپ نے ذکر کیا کہ توحید ہے لیکن اس کے باوجود یہ مذہب مسئلک کا اختلاف اب میں اپنے مذہبون سے تھوڑا بھٹک رہا ہوں لیکن بات کتنی پتک ہی کہہ گئے ایسا کیوں میرے دوستو اختلاف بری چیز نہیں ہے پہلے تو میں اس سے ڈیزگری کروں مذہب مسئلک اس کے اختلاف سے خبرانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اختلاف بہت سے برکت قرار دیا ہے اختلاف میں اختلاف 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 الگ ہے محالف الگ محالف اختلاف انٹرپریٹیشن ہوگا آپ نے ایک انٹرپریٹیشن کیا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق دوسرا انٹرپریٹیشن کیا لیکن ایک دوسرے کی محالف نہیں ہے تو مجتمع انٹرپریٹیشن مجھے میرا انٹرپریٹیشن ہا ساتھ چلی بقائے دوان اور پیس پل کو اگز سن کے بار اور اسلام میں اختلاف کے بھی آمان کیا حضور تعیم صدداب علشق کے زمانے میں صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہو بات اختلاف ہو بات صحابہ میں اختلاف ہو اب کتنے واقعے اس وقت میں چلے آ رہے لیکن اگر اس پر بیان کرنا چلوں تو وہ اختلاف اور مخالفت یہ دو الگ ہم میں اختلاف بھی تو پریٹیشن کا ہو سکتا ہے مخالفت نہیں اب مجھے ٹھیک یاد یا نام یاد نہیں لیکن ایک بار حضور قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ بلا جگہ تیز رفت تاریخ کے ساتھ جاؤ اس جگہ کا نام اس کو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس جگہ تک پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اثر کی نماز بدا دیں وہاں پہنچنے کے بعد اثر کی نماز بدا کرنا صحابہ کرام کا بودھ جتا کہ جیسے یہ حکر دیا گیا تھا پوری دی ضرف تاریخ کے ساتھ روان اب لیکن تمان تر کے ضرف تاریخ کے بعد دور اثر کا وقت جا رہا گیا سورج تو پڑھ اب جا ہے حکم خدا بن دی ہے کہ نماز ادا تک دعا کر اور فرمان رسول ہے کہ بلا نجے پہنچتا اثر کی نماز ادا کرنا کیا کریں کیا کریں اب حضور کی بات کا انٹومیٹیشن صحابہ اکرام میں دی ایک نے کہا حکم ہے حکم خدا کا حکم ہے نماز کیسے خدا کریں نماز کو ادا کریں اب اگر اوڑ دو رہا ہے وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے تو آپ پہلے نماز اثر ادا کریں اور پھر اپسی تلطانی کو چاہی کریں ایک جتھے میں یا ایک گروپ میں انٹومیٹیشن کیا اوڑا بند ادکا کے حق تو سامنے رکھ اس نے کہ دیکھو جب رسول نے ہم سے یہ کہا اصل اللہ ورش ورش کہ فالان جگہ پہنچ اثر پڑنا تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر رات میں خضا ہونے لگے تو نماز نہ کروں ان کا مطلب تو یہ تھا کہ تیز ضربتاری کے ساتھ جاؤ اس تیز ضربتاری کے ساتھ جاؤ کہ اثر کی نماز کے وہاں سمجھ جاؤ یہ مطلب انگلی تک لیکن کچھ اس کے رسول میں ایسے ڈوبے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہاں رسول نے کہا ہو کہ فلا دے نماز ہو تو اب نماز حاضر ہو یا قضاء ہو نماز بہی ہوگی رات یہ رسول کا ہوگی ہے یہ رسول کا ہوگی اب دو گروپ بن گئے ایک گروپ ٹھہرا تھا نماز نہیں پڑا دوسرے نے نماز عدا کر دی اور پھر دونوں مل کر کہ اختلاف آیا مخالفت کسی نے ایک اُسرے نہیں جو نماز عدا کر رہا ہے جو نہیں کر معاملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمیان پیش کر گئے کہ صحیح ایسا ہوگا تو رحم قصر چل نے نماز عدا کر دی حضور کہا جنہوں نے عدا دی انہوں نے بھی صحیح کی کہا کہ کسی نے آزم نہیں کی وہ تو وہ پہن پہنچ کر قضا دی تو انہوں مطلقی تو ہم مذہبی اور مذہبی اختلاف تک خبرانے کی برد تک کہ مانا بیت ہر رہے گا انٹرپیشن کے اندر کہ سب کی اصل ایک سب آدم اور ہوا کی اولاد اور میں زیادہ تشریف میں وقت کی وجہ سے کتنگی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا کہ یہ مضمون بھی کے لمبہ مضمون ہے کہ اعلان کر دیا گیا دنیا کے تمام انسان اللہ کا کمبہ ہیں اللہ کا گھرانہ ہے اور اللہ نے کہا کہ جو میرے بندوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا بتاؤ ورلڈ پیس کے لئے اس انٹرنیشنل یونٹی اور پیسفل کو اگزسٹنس سے بہتر بن اصول کیا ہو سکتے اور ایک نہیں قدم قدم پر اصول آؤ آؤ دیکھو کہ کیا اصول ہیں مسلمان مسلمانوں کو دشت دشت گرد قرار دینے والوں ذرا دیکھو کہ اصل تعلیمات کیا ہیں اعلان ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا اگر ساری انسانیت کو ایک ہی گھرانا قرار دے دیا گیا سبھی بھائی بھائی ٹھہرے اور کہا گیا کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو سارے مسائل حل ہو گئے اور کوئی اگزسٹنس سامنے آ گیا کہ اپنے لیے تم نے خیریت اور سلامت ہی چاہی تو اس کے لیے بھی خیریت اور سلامت ہی چاہو بھائی